Good morning friends friends آج ہم چرچہ کریں گے heart کی مریض اپنا خیال کیسے رکھیں اس بارے میں میں آپ سے چرچہ کروں گا دوستو یہ کہ آپ heart کی patient ہے یا آپ کی گھر میں کوئی heart کا patient ہے تو اپنا خیال کیسے رکھے کیسے وہ اپنے آپ کو سرکشت رکھے کیسے آپ کو اپنے آپ کو healthy رکھے کیسے اپنے heart کو healthy رکھے اس بارے میں میں آپ سے چرچہ کروں گا کیا اس کو کھانا چاہیے کس طرح سے ڈائٹ لینی چاہیے کیا اس کو exercise کرنی چاہیے ایسے patient کو کون سے season میں کون سے season میں اپنا زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے یا کس چیز سے بچنے کی ضرورت ہے دوائیوں کے ساتھ ساتھ کیا ایسا کریں کہ لمبے سمیہ تک وہ سرکشت رہیں اور heart کا کوئی دکت نہیں ہو heart سے related کوئی complications نہیں ہو ان ساری باتوں پر ہم آپ سے چرچہ کریں گے ساتھی ساتھ میں ویڈیو کے سب سے last میں میں آپ سے ایک دوائی بتاؤں گا single medicine میں آپ کو بتاؤں گا جس medicine کو لے کے آپ اپنی جو بھی دوائی کھا رہے ہیں اس کے ساتھ اس medicine کو add کر کے آپ اچھا result پا سکتے ہیں بہتر ہو سکتے ہیں آپ اور بھی اچھا feel کریں گے تو please ویڈیو last تک دیکھئے گا بہت ہی important information ہے بہت ہی collective study ہے تو خود بھی فائدہ لیجئے گا اور اپنے جاننے والے چاہنے والوں کے ساتھ بھی share کر کے ان کو بھی فائدہ دلائیے گا اپنی responsibility پوری کریے گا دوستوں تو سب سے پہلے heart کے patient جو ہوتے ہیں ان کو اپنا بہت خیال رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے extra care کرنے کی ضرورت ہوتی ہے یدے آپ کے گھر میں کوئی heart کا patient ہے تو ضرور کچھ باتوں کا خیال رکھیں کیونکہ WHO کہتی ہے world health organization کہتا ہے کہ دنیا بھر میں جتنی death ہوتی ہیں یدے تین موتیں ہو رہی ہیں تو ان میں سے ایک موت heart کی وجہ سے ہو جاتی ہے دوستو بہت بڑا سا ratio ہوتا ہے یہ اس لئے بہت زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے سب سے پہلے تو آپ یہی کریں جو آپ کو دوائی بتائی گئی ہے جن دوائیوں کا recommendation ہے جو آپ کے doctor نے آپ کو دوائی بتائی ہے ان دوائیوں کو proper کھائیں proper time پہ کھائیں جس دوائیوں کو رات میں کھانے کا کہا گیا ہے اسے رات میں کھائیں جو day میں کھانا ہے اسے day میں کھائیں proper طریقے سے medicine لیں regularly اپنے doctor سے ملتے رہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ پرچہ دکھا دکھا کے دوائیاں لاتے رہیں اور doctor سے نہیں ملے اپنے doctor سے regular ملے جب بھی آپ کا doctor آپ کو بلاتا ہے اس سے ملنے جائیں 10 دن میں 15 دن میں مہینے بھر میں 6 مہینے میں کچھ کچھ patient ایسے ہوتے ہیں جو healthy چلتے رہتے ہیں تو انہیں سال سال دو دو سال کی medicine کھانے کے بعد بلائے جاتا ہے لیکن ملنا چاہیے دوستو اپنے doctor سے ضرور ملے جو بھی آپ کو investigation بتائے جاتے ہیں جو بھی آپ کو جاچے بتائی جاتی ہیں ان جاچوں کو ضرور کرائیں آپ ان کو regularly check کرتے رہیں ان باتوں کا خیال رکھیں بہت بڑا سا concern ہوتا ہے کہ diet کو کیا کریں دوستو diet کو سب سے پہلے ہمیں healthy diet لینا ہے healthy diet means آپ کے diet میں fruits زیادہ ہونے چاہیے salad زیادہ ہونے چاہیے green leafy vegetables یا پھر vegetables زیادہ کھائیے پانی کی جہاں تک بات ہوتی ہے تو پانی کو تمام heart کے patient میں پانی کا restriction رکھا جاتا ہے water restriction یا پھر fluid restriction رکھا جاتا ہے کم بتایا جاتا ہے تو ایسے patient کو جتنا advise کیا گیا ہے پانی کو تو اتنا لینا ہے آپ کے کھانے میں ثابت اناج ہونا چاہیے ثابت اناج means sprouts لیجئے آپ اپنے کھانے میں چنہ سامل کر سکتے ہیں یا بھیگا ہوا چنہ اس type کی چیزیں سامل کر کے آپ healthy رہ سکتے ہیں اپنے کھانے میں نمک کا سیمن کم کرنا ہے low salt diet رکھنا ہے ایسا بھی نہیں کرنا ہے کہ بالکل سے نمک نہیں کھائیں لیکن نمک کو کم رکھنا ہے دوستو باہر کا کھانا نہیں کھانا ہے fast food junk food Chinese food ان سب کو نہیں کھائیے دوستو یہ بہت harmful ہوتے ہیں high salt diet ہوتے ہیں high calories diet ہوتے ہیں جو آپ کے لیے اچھا نہیں ہوتا ہے بہت زیادہ cookies نہیں کھائیں زیادہ ہے آپ کا ویٹ بڑھ رہا ہے تو نشید روپ سے اسے روکنی کی ضرورت ہوتی ہے اپنے وزن کو کنٹرول کریں اپنی ڈائیٹ کو ڈائیٹ کو restricted کریں ڈائیٹ کو کنٹرول کریں خوب exercise کریں جس سے آپ کا وزن کم ہو جائے regular exercise کرنی چاہیے studies کہتی ہیں کہ ایسے patient کو پردے 30 سے 40 minute کی exercise کرنی چاہیے جس سے وہ اپنے کو healthy رکھ سکے باقو نہیں کھائیں شراب نہیں پیئیں یا اس کے علاوہ کسی طرح کا نشہ کرتے ہیں جیسے آپ گل منجن لیتے ہیں یا پھر اور کسی طرح کے addict ہے تو ان سیجوں سے بچے یعنی آپ کو ساتھ میں diabetes ہے blood pressure ہے تو پلیز ان کو کنٹرول میں رکھئے اب ہمیشہ regularly check کرتے رہیے regularly means beach beach میں آپ check کرتے رہیے اس سے دیکھنا چاہیے کہ ہمارا کنٹرول میں چل رہا ہے یا نہیں چل رہا ہے ان کیس وہ کنٹرول میں نہیں ہے تو doctor سے ملے doctor کو report کریں important بات ہوتی ہے کہ ایسے مریض کو thund سے بچنا چاہیے thund کی سیجن میں زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے thund میں blood کی clotting کی tendency یا blood clot زیادہ ہونے لگتا ہے اس لیے thund سے بچیں ایسے patient کو بہت زیادہ exertion سے بچنا چاہیے exercise کریں لیکن exertion نہیں exertion means ہے کہ ہم بہت زیادہ وزن اٹھانے لگے بہت زیادہ exercise کرنے لگے کبھی بھی دوستو یا آپ کے سینے پہ بھاری پل لگتا ہے یا پھر آپ کو discomfort محسوس ہوتا ہے سینے پہ ہے اپنے آپ کو سرکشت رکھیں گے سوست رکھیں گے جیدی دوائی کی بات کروں میں تو اس میں ٹونی کارڈ میڈسن ہوتی ہے اس میڈسن کی دس بودے صبح دوپہ شام تین بار اپنی دوائوں کے ساتھ ہائیڈ کریے دوستو کبھی ایسا نہیں کریں کہ دوائی چھوڑ کی اس دوائی کو ٹرائی کریں آپ کو جو دوائی آپ کھا رہے اسے نہیں چھوڑنا ہے اس کے ساتھ آپ ٹونی کارڈ کو یوز کریے آپ بہت ہی اچھا ریجل پائیں گے دوستو دوائی دوائی دوائی